علیوی اگلا سوال ہے آپ نے 23 فروری 2019 کو سید جواد نکوی صاحب کے مدرسہ اروات الوسکا میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑی جس کی پکچرز بھی سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئیں آپ کا یہ اقدام اہل سنت کے ہاں ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کے مترادف ہے جزاک اللہ خیرہ مربانی فرما کر عوام الناس کی آسانی کے لیے ارسال الیدائن کے دلائل بھی بیان فرما دے شکریہ یار یہ جو تصویریں وائرل ہوئیں ہیں نا تو اس کے بعد عام علماء ہوتے تو وہ تقیہ کر لیتے کیونکہ وہ تصویر تھی نا ویڈیو تنی تھی تو میں کہتا ہے وہ رکوع کے بعد ربنا کل ربنا ولکل حمد والی پوسچر ہے تو آپ جج کر سکتے تھے کیا نہیں کوئی بھی جج کر سکتا ہے نہیں نہیں کر سکتا لیکن وہی بات ہے عام تو چلتی پھرتی 302 ہیں سچائی کے معاملے میں ہم نے کہا کہ نہیں اگر کسی کو شاک بھی ہے نا تو وہ اپنے شاک نکال لے کہ ہم نے ارسال الیدین کے ساتھ نماز پڑی ہے الحمدللہ اور میرے یہ کلپ کئی سال پہلے کا رکوڈڈ موجود ہے اس کے اوپر کہ وضع الیدین یعنی ہاتھوں کو باندھنا قیام کی حالت میں اور ارسال الیدین ہاتھوں کو چھوڑنا یا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا بعد لوگ اس سے صدل بھی کہتے ہیں لیکن صدل اپروپریئٹ ورڈ نہیں ہے اپروپریئٹ ورڈ جو ہے ارسال الیدین ہے ہاتھ کو لٹکا کر نماز پڑھنا چھوڑ کر تو یہ دونوں طریقے اللہ کے فضل سے سنت ہیں میں نے کوئی اس کے اوپر وہ معاملہ نہیں کیا اور میں نے اس میں بتایا بھی تھا کہ ہم نے وہاں جا کے جو مسجد کے نوافل پڑھے ہیں وہ ہاتھ باندھ کے پڑھے ہیں یہ میسیج دینے کے لیے کہ ایک سنی منحج کا بندہ اہل تشیعیوں کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تاکہ لوگوں کو میسیج ہو اور جب امام کے پیشے نماز پڑھنے کا وقت آیا تو مسلمانوں کی اجتماعیت کو شو کرنے کے لیے میں نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی اس لیے کہ میں آل لیڈی اس سنت کا قائل ہوں ویسے تو یہ سب لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں خصوصاً میں بریلوی دیوبندی ہنفی بھائیوں کی بات کروں گا وہ کہتے ہیں جب اہل حدیث ہمارے اماموں کے بیچے نماز پڑھیں نا تو ان کو چاہیے کہ یہ رفعہ دین نہ کیا کریں کیونکہ امام کی پیروی کا حکم ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اجتماعیت مسلمانوں کی شو ہو تو میں فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری اب آپ بھی ذرا حسنہ دکھائیں کہ جب پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کی ہنفی امام حاج اور عمرے کے لیے جاتی ہے سعودیہ تو کیا ہنفی علماء ان کو حاج ٹریننگ میں یہ بتاتے ہیں کہ وہاں کا امام کعبہ رفعہ دین کرتا ہے لہٰذا آپ لوگوں نے بھی جا کے رفعہ دین کرنا ہے تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت شو ہو پھر میں تو اس طرح کی پھکی والا جواب دوں گا تو کہیں گے نہیں تو سر جو آپ اپنے لیے پساند نہیں کرتے ہیں دوسرے کو مشورہ کیوں دیتے ہیں وہ آپ میں تو خود حسنہ ہی نہیں ہے ویسے تو آپ کہانییں کراتے ہیں سارے میرے نبی کے طریقے ہیں سنتیں ہیں تو سر ان سنتوں کو بھی آپ زندہ کریں تو یہ سر وہی سنت کو زندہ کرے گا جس نے زندگی میں ایک دفعہ جھوم کے کہا ہوگا نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں سوکارڈ وہابی ہوں کوئی علمی بات کرے ہیں اسے وہابی کہہ دیتے ہیں اور نہ میں بابوں کا دفعہ کرنے والا بابی ہوں ہم علمی کتابی مسلم ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی احادیث بھی موجود ہیں لیکن کوئی بھی اصول محدثین پر جو مرفوع روایات ہیں وہ صحت کے درجے پر نہیں پہنچتی تبرانی کے اندر ایک روایت موجود ہے سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے لیکن یہی حدیث جو ہے وہ مجموع زوایت کے اندر بھی موجود ہے جو امام حیسمی ابن عجر اسکرانی کے استاد ہیں انہوں نے مجموع زوایت جو ہے احادیث کی کلیکشن کی ہے انہوں نے یہ روایت تبرانی سے لے کے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں خصیب بن جہدر خصیب بن جہدر ایک راوی ہے جو کہ قذاب راوی ہے یعنی یہ اصول مہدسین کے اوپر یہ روایت جو نبی علیہ السلام تک مرفوع ہوتی ہے وہ ضعیف ہے البتہ موقوفاً کئی ایک روایتیں موجود ہیں نبی علیہ السلام کے اصحاب سے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے حتیٰ کہ المصنف ابن عبی شعبہ میں ایک پورا چپٹر ہے پہلے انہوں نے چپٹر باندھا ہے ان اصحاب کا بیان جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد دوسرا چپٹر باندھا ہے ان اصحاب کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے ارسال الیدین کرتے تھے اور اس میں وہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا اثر لے کے آئے ہیں اس کے علاوہ اور تابعین بھی حسن بسری بھی سعید ابن مسیب بھی اور کئی اور اصحاب سے لے کے آئے ہیں تابعین سے بھی کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے تو یہ بقیدہ چپٹر باندھا ہے یعنی محدثین نے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے اوپر باب باندھ کے ریزلٹ بھی نکال دی ہے صرف روایتیں نکل نہیں کی ہیں بلکہ ریزلٹ بھی نکالا ہے اب عبداللہ ابن زبیر جو ہے یہ کوئی عام مندانی ہے سر یہ کوئی عام صحابی بھی نہیں ہے عبداللہ ابن زبیر کون ہے یہ مسلمانوں کے تقریبا نو سال تک خلیفہ بھی رہے ہیں یزید کے مرنے کے بعد حجاز کے اوپر انہوں نے خلافت قائم کر لی تھی اور آل امیہ جو ہیں وہ باقی جگہ پہ ان کی حکومت تھی اور نو سال تک یہ خلیفہ رہے ہیں اور یہ صحابی ہیں اور ان کی آپ ذرا خوش نصیبی دیکھیں ان کے والد جو ہیں اشرا مبشرہ ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں ان کے نانا حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں خلیفہ راشد بھی ہیں وہ ان کے نانا ہے کیونکہ ان کی والدہ اسما بنت ابی بکر وہ بیٹی ہے حضرت ابو بکر کی جس کا نانا ابو بکر ہو جس کا باپ زبیر ہو جس کی ماں سید عائشہ کی بڑی بہن اسما بنت ابی بکر ہو اور سر اس سے بھی بڑھ کر میرے لیے جو عبداللہ ابن زبیر کے لیے محبت کا رشتہ ہے وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے نا تو کافروں نے یہ پراپو گنڈا شروع کر دیا کہ مسلمانوں پہ تو بندش ہوگی اب ان کا کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا تو ہجرت کے فوراں بعد جو سب سے پہلے بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر تھے اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خجور منگوا کے اپنا لواب دھان اس پہ لگایا اور اپنے موں میں چبا کے عبداللہ ابن زبیر کے موں میں ڈالی یار ایسا خوش نصیب کوئی شخص ہو سکتا ہے گھٹی جو ہمارے اہل سنت اہل تشعیو پورے مسلمانوں کے ہاں ایک سنت سمجھی جاتی ہے گھٹی دینا سنت ہے میٹھی چیز چبا کے دی تو جس کو گھٹی دیوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور یہ حضرت حسن و حسین سے بھی عمر میں بڑھے ہیں کیونکہ یہ حجرت مدینہ کے فورم بعد پیدا ہوئے ہیں تو نبی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت آل موسٹ ان کی گیارہ سال دس گیارہ سال عمر تھی حضرت حسن کی تقریبا سات آٹھ سال تھی حضرت حسین کی چھے سے پانٹ سے چھے سال تھی تو یہ ان سے بڑے ہیں تو یعنی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ صحابی بھی ہیں اور ان کو گھٹی نبی علیہ وآلہ وسلم نے دیوی ہے پھر آپ صحیح مسلم میں جا کر دیکھیں تو نبی علیہ وآلہ وسلم کی جو نماز کے طریقے کے اوپر کئی احادیث کے راوی عبداللہ بن زبیر ہے جو اوپر تلے چار احادیث ہیں صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ وآلہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تو دائیں ہاتھ دائیں زانے پر بائیں ہاتھ بائیں زانے پر رکھتے اور یہ درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کے ایک ہلکہ بنا لیتے اور اپنی انگلی کو اٹھا لیتے پوری تشہد میں انگلی یوں اٹھا کے رکھتے اس حدیث کے راوی ہی حضرت عبداللہ بن زبیر ہے تو جو نبی علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی نٹی گریٹیز روایت کر رہے اس نے نبی علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے بھی نہیں دیکھا اچھا پھر صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے یہ جو آپ گرین کارڈ ہے ہمارا صبح و شام کے اذکار والا تو بلو ہے نا یہ فرض نماز کے بعد والا اس میں آپ ایک دعا پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد اس دعا کے راوی کون ہے عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر کی یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انہوں نے ممبر پر بیان کیا کہ میں نے نبی علیہ وآلہ وسلم کو فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہوئے خود سنا ہے یعنی نماز کی اندر کی روایتیں نماز کے بعد کی روایتیں کون شخص کر رہے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ السلام تو یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نماز نبی اسلام کو پڑھتے ہوئے دیکھی ہے اچھا اب آپ کو ایک بڑی مشہور حدیث بتاؤں جو اہل حدیث کے ہاں بڑی معروف ہے سنن کبرہ البعی حقی کے اندر ایک طویل روایت ہے جس میں رفل یدین کی چین ثابت کرتے ہیں اہل حدیث یہ بنیادی اہل حدیث کی دلیل ہے رفل یدین پہ کہ رفل یدین جو ہے وہ تواتر کے ساتھ نکل ہوا ہے وہ لمبی سی حدیث ہے میں اس میں مختصر کرتا ہوں حدیث کے راوی جو ہے نا وہ اس کو روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اور ایک ایک راوی کا نام لیتے ہیں میں نے اس کو دیکھا میں خیر جہاں سے وہ مشہور لوگ شروع ہوتے ہیں میں وہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں اس روایت کو کہ عطا ابن ابی رباہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفل یدین کرتے تھے اس سے پہلے بھی تین چار راویوں کے نام آتے ہیں تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ رفل یدین کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سوال عبداللہ ابن زبیر سے کیا تھا کہ آپ رکو میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفل یدین کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی سوال حضرت ابو بکر صدیق اپنے نانا سے کیا تھا کہ آپ رکو میں جاتے وقت طرف الہدین کیوں کرتے ہیں اور اٹھتے وقت تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کس سے سیکھی ہے حضرت ابو بکر صدیق سے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کس سے سیکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام عنیفہ رحمہ اللہ سے صحیح سنت کے ساتھ تاریخ بغداد میں یہ قول ثابت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے روح عرض پہ عطا ابن عبیر باز سے زیادہ جو ہے معزز شخص نہیں دیکھا اس سے افضل شخص نہیں میں نے روح عرض پہ دیکھا اور یہی ان کا جو قول ہے اس بات کی دلیل ہے کہ امام عنیفہ رحمہ اللہ تابعی نہیں ہے تبہ تابعی ہیں ورنہ اگر انہیں کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو وہ اس کا نام لیتے ان کا میں نے روح عرض پہ اپنی زندگی میں سب سے افضل شخص عطا دیکھا ہے ورنہ وہ کہہ دیتے ہیں انہ سب نے مالک دیکھے ہیں یا میں نے ابو طفیل عامر بن واصلہ دیکھے ہیں یہ بالکل لینڈ پہ فوت ہونے والے مسلمان ہیں حتیٰ کہ کشف المجوب میں علی بن عثمان حجویری صاحب نے امام عنیفہ رحمہ اللہ کو تابعین میں ذکر نہیں کیا تبہ تابعین والے چپٹر میں ذکر کیا ہے اور وہ کتاب آج سے ہزار سال پہلے لکھی گئی ہے فور سکسٹی فائی ویجری میں کشف المجوب والے آثر جو ہیں فوت ہوں ہیں وہ اس زمانے میں ان کو تبہ تابعین میں شمار کر رہے ہیں یعنی ہنفیوں کے آن بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ تبہ تابعین میں سے اس عدیز میں عبداللہ بن زبیر کا ثابت ہو گیا کہ انہوں نے نماز کس سے سیکھی ہے عزت ابوا بکر سے عزت ابوا بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو عبداللہ بن زبیر اگر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑ رہے ہیں تو یہ کس کی نماز ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ آپ نے رف ال bistدین کی پوری چین عبداللہ بن زبیر سے ثابت کی ہوئی ہے اور اسی عبداللہ بن زبیر سے المصنف و میں بھی شاہبہ میں موجود ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اب یہ کوئی کہنا شروع کر دے کہ یہ ان کا ذاتی عمل تھا یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو سپورٹیو ایک کمزور روایت ہے البانی صاحب تو اس کو صحیح کہتے ہیں اور میں یہ سلکبرال بی حقیقی بنیاد پر اس روایت کو صحیح سمجھتا ہوں شیخ زبیر صاحب اسے کمزور کہتے ہیں البانی صاحب صحیح کہتے ہیں ابودود کے اندر روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما کہتے ہیں جس نے نبی علیہ السلام کی نماز دیکھنی ہونا وہ عبداللہ ابن زبیر کی نماز دیکھیں سبحانہم اور یہ سلکبرال بی حقیقی والی سے بھی ثابت ہو گیا عطا ابن عبی روایت جو چین ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما کتنے جلیل کوتے صحابی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہے اگر تم نے وہ نماز دیکھنی ہے اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کا ذاتی عمل ہو یا ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے اس شخص کو جو صحابی ہے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے اس کو نہیں پتا اس کا جواب بھی سن لیں سنن ابی دعوت کے اندر حدیث موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں صف کو سیدھا کرنا اور دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے سر یہ کون کہہ رہے ہیں اب میرے ایک سوال ہے مصومانہ سا عرض کی ہے غصہ نہیں کھانا نا غصہ نہیں کھانا جو شخص یہ کہہ رہے ہیں کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ باندھنا سنت ہے اور وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں خود اور وہ صحابی ہے تو عڈا منڈا نہیں ہے وہ بکر صدیق دا نماز ہے عزر زبیر دا منڈا ہے عشنا موشنا میں سے تو اس کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے اس کا تو پہلا ریزلٹ ہے وہ بڑا خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ باندھنے والی حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں کیونکہ عبداللہ ابن زبیر کو تابعین دیکھ رہے ہیں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوئے اپنے دور کے اندر پوائنٹو بی نوٹیٹ جی تو پھر ہاتھ باندھنا جو ہے وہ منسوخ ہو گیا اب تو ہاتھ پاؤں پڑھ جائیں گے سر آپ کو بھاگنے کا راستہ بھی دیتے ہیں دوسرا ریزلٹ یہ ہے مسومانہ سا کہ دونوں طریقے سنت ہے کہ ہاں آئیے ٹھیک ہے حالانکہ پہلے والا ریزلٹ یہ بڑا جینون ہے کیونکہ راوی حدیث یہ محدثین کا اصول ہے کہ جو حدیث کا راوی ہے نا فام وہ فام اس کا لیا جاتا ہے اگر ایک راوی حدیث ہے کہ ہاتھ باندھنا دائیں بائے پہ یہ سنت ہے اور وہ راوی حدیث ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے کہ سال الیدین کر رہا ہے ودع الیدین نہیں کر رہا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اسے منسوق سمجھتا ہے یا یہ ہے کہ وہ اس دوسرے طریقے کو بھی سنت سمجھتا ہے اور یہی جو ہے نا حقیقت ہے جو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ دونوں طریقے ہی سنت ہے اور میں آپ کو بتاؤں جب یہ آپ علمی پھکی اور انٹی وینم اور الزامی جو آپ دیں گے نا وہ کہیں گے ہاں جی دوئے جسنا جو لوگ رفل الیدین نہیں کرتے تو جب ان کو عدیثیں بتائی جاتی ہیں تو آپ ان کو نظر آتا ہے کہ رفل الیدین کرنا پڑھا ہے وہ کہیں دوئے سنت نے جی تاکہ ساڑی جان چھڑو لیکن ہم تو کہتے ہیں رفل الیدین کے بغیر نبی علیہ السلام سے ایک رکت بھی ثابت نہیں ہے میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے کہ سنی اور شیعہ کی نماز ایک ہے سوائے ہنیفیوں کے سجدوں میں رفل الیدین اہل تشیعہ کرتے ہیں میں نے جوز رفل الیدین امام بخاری کی کتاب سے ثابت کیا ہے کہ انس ابن مالک دو سجدوں کے دبان رفل الیدین کرتے تھے اور ساتھ امام بخاری نے وقیدہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام سے تو ثابت نہیں ہے لیکن انس ابن مالک سے ثابت ہے میں زیادہ بہتر اس کو سمجھتا ہوں لیکن اس کو انہوں نے غلط بھی نہیں کہا اس کی بالوں نے تعویل کی جس میں شیخ زبیل عزی رحمہ اللہ تعالی اللہ ان کی غلطییں معاف کریں نیکہ موگا جردے انہوں نے بھی ایک باطل تعویل کی تھی اس پہ already میں بول چکا ہوں انقریب میرا کلپ اپلوڈ ہوگا سجدوں میں رفل الیدین اس میں وہ جتنے ایشوز ہیں وہ میں نے ریزولپ کی ہیں آج میں چونکہ اس ٹاپک کے اوپر نہیں بول رہا ہوں میں دوسرے ٹاپک کے اوپر بول رہا ہوں لہذا میں اس حوالے سے ڈسکیشن کروں گا آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اصل میں بنو امیہ جو ہے نا وہ صرف ہاتھ باندھنے کی سنت کے اوپر ایمفیسائز کرتے تھے کیونکہ اہل تشیعہ کے ہاں یہ ملتا ہے کہ جو اہل بیعت رسول تھے وہ ہاتھ چھوڑ کے نواز پڑھتے تھے اور بنو امیہ اور بنو حاشم کی ٹسل تھی اس کی وجہ سے بنو امیہ صرف ہاتھ باندھنے کی سنت کے اوپر ایمفیسائز کرتے تھے عبداللہ ابن زبیر نے بھی بنو امیہ سے ٹکر لے کے انہی سے خلافت چھین کے تو اپنی خلافت قائم کی تھی اور بڑے سخت مخالف تھے وہ بنو امیہ کے اگرچہ جنگ جمل میں حضرت علی کے خلاف بھی گئے بنو امیہ کی سپورٹ میں لیکن بعد میں ان کو بھی پتا چل گیا یہ تو کہاں نہیں ہے تو پھر وہ ان کے بھی خلاف ہو گئے عبداللہ ابن زبیر بنو امیہ کی ٹسل میں مردہ سنت کو زندہ کرتے تھے چونکہ ان کو تو پبلیکلی لوگ دیکھتے تھے نماز پڑھتے ہوئے تو کسی صحابی تابی سے ثابت کریں نا کہ انہوں نے عبداللہ ابن زبیر کو کہا ہوگے تو نبی کا صحابی ہوگے اور ابو بکر کا نوازہ ہوگے اور حضرت زبیر کا بیٹا ہوگے حضرت عائشہ کا بھانجا ہوگے تو ہی غلط نماز پڑھ رہے کوئی چھپاوا کسی گار میں چھپاوا صحابی تو نہیں تھا وہ خلیفہ تھا روزانہ پانچ وقت نماز پڑھاتا تھا آکے مکہ شریف کے اندر لوگ دیکھتے تھے کسی نے نہیں ٹوکا اس لیے وہ پتا تھا یہ سنت ہے اور وہ بھی جان بوجھ کے اللہ کا شکر ہے کہ ان کی برکت سے یہ سنت پھر کتابوں تک آئی ہے اور قائم رہی ہے وہ آج چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے جان بوجھ کے اور اس کے ثبوت میں آپ کو بخاری مسلم کی میں خدیث بتاؤں صحیح بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی کہ سیدہ ام حبیبہ جو ہماری ماں ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کی بہن اور نبی الاسلام کی زوجہ ان کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ جب ان کے باپ فوت ہوئے نا حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ نے تو شام سے خبر آئی تو تین دن کے بعد انہوں نے خوشبو منگوا کے اپنے جسم پہ ملی اور لوگوں نے کہا تو اڑپیو مرے ہے آپ کا تو باپ مرے ہے انہوں نے کہا میں تم کو یہی تو بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے نبی الاسلام سے سنا تھا کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی میت پہ تین دن سے زیادہ سوگ کریں سوائے اپنے خاند کے جس پہ چار مہینے دس دن کرے گی اچھا یہ سوگ ختم کرنے کا اتنا بڑا اعلان کرنا ضروری تو کوئی نہیں تھا جان بوجھ کے اعلان کرنا اس لیے تھا تاکہ لوگوں کی بت پرستی ختم ہو لوگوں کے فرسودہ خیالات ختم ہو ورنہ اس کے بغیر بھی تو سوگ ختم ہو سکتا تھا اعلانیہ سوگ ختم کرنا خوشبو لگا کے تین دن کے بعد جس کا باپ مراو ہے اس سے انداز لگائیں کہ ان کو شریعت عزیز تھی ماں باپ سے بڑھ کر اور وہ اعلان اسی کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ عبداللہ بن زبیر عدی اللہ تعالیٰ نہو ماں وَعَلَيْهِمَ السَّلَامِ وہ آلِ عمیہ سے مخالفت کے لیے یہ معاملہ کیا کرتے تھے دوہزار پندرہ کی بات ہے جی میرے پاس نہ کچھ شیخ زبیر عزیز صاحب کے محبین آگئے اسلامباد میں ان دنوں میں لوگوں سے مل لیا کرتا تھا درس کے علاوہ بھی اسلامباد والے گھر میں آئے وہ پانچ بھائی تھے تو وہ میرے بھی لیکچے سنتے تھے شیخ زبیر صاحب کے علاقے کے تھے اٹک کے نا تو میرے پاس آئے اور یعنی وہ پڑھ لکھے تھے علماء لیول کے لوگ تھے ان میں جو کتابیں پڑھے ہوئے بھی تھے تو ڈسکیشن شروع ہی نا تو وہ ارسال الیدین کے اوپر بات شروع ہوگی ہاتھ چھوڑنے کے اوپر تو وہ کہنے لگے وہ تو جی شیخ زبیر صاحب تو اس حدیث کی تعویل کرتے تھے حقیقت بات ہے شیخ زبیر عزیز صاحب یہ کہتے تھے یہ جو عبدالعی بن زبیر کا ارسال الیدین ہے نا یہ رکوع کے بعد وہ ہاتھ چھوڑتے تھے رکوع سے پہلے وہ بھی بانتے تھے حالانکہ امام ابن ابن شہبہ نے کیا باب باندھا ہے کہ ان اصحاب کا بیان جو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے وہ تو قیام کا ذکر کر رہے ہیں اور ان اصحاب کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے تو کہنے لگے یہ تعویل میں نے کہا یہ تعویل باطل ہے کیونکہ امام ابن 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 شہبہ نے تو باب باندھ کے اس کو فرق کیا تو پھر میں نے ان کو ایک علمی فقی دی میں نے کہا شیخ زبیلی زی صاحب نے ایک غلطی کر دی ہے پھر ان کا الحدیث رسالہ چھپتا تھا آپ کو پتا ہے ابھی بھی چھپ رہے اس میں جو 77 نمبر رسالہ ہے نا ان کا اس میں انہوں نے ایک مضمون لکھا دیوبنیوں کے خلاف الیاز گھومن صاحب کے خلاف اس میں وہ ان کو انٹی وینم دے رہے تھے الیاز گھومن صاحب کا یہ دعویٰ تھا اس میں ان کے جو مضمون کے اندر کہ جی محدثین جو ابواب بعد میں بانتے ہیں نا وہ ابواب اس چیز کی دلیل ہوتے ہیں کہ جو پچھلا باب باندھا تھا اس کی حدیثیں منسوخ ہیں یہ ایک تھام رول تو نہیں ہے لیکن اکثر اوقات ایسے ہوتا بھی ہے کہ صحیح مسلم میں آپ دیکھیں گے پہلا باب ہوگا کہ آگ پہ پکیوی چیز کھا کر وضو کرنے کا بیان پہلے تھا کہ جو آگ پہ پکیوی چیز کھائے تو وضو ٹوٹ جاتا تھا پھر امام مسلم اگلی حدیث لے کے ہیں اس کے پر باب باندھا گیا امام نبوی نے باب باندھا کہ آگ پہ پکیوی چیز کھانے کے بعد وضو نہ کرنے کا بیان تو ظاہرہ وہ منسوخ ہو گیا یہ ہوتا ہے ایسے یہ ایک طریقہ ہے لیکن یہ کوئی تھام رول نہیں ہے اب یہ چونکہ تھام رول نہیں ہے اب ہوا یہ ہے کہ احادیث کی کتابوں میں جامعہ ترمزی میں سنن نسائی میں اور ابو دعوت کے اندر رفل یدین والی حدیثوں کے بعد ان مہدیسین نے باب باندھے ہیں رفل یدین میں رخصت کا بیان اور اس میں وہ ابن مسود کی حدیث لے کے ہیں کہ وہ نماز کی ابتدا میں صرف رفل یدین کیا کرتے تھے تو اس سے الیاس گمن صاحب نے یہ ریزنڈ نکالا اس سے پتا چلا رفل یدین منسوخ ہے کیونکہ یہ باب باد میں باندھا گیا حالانکہ الیاس گمن صاحب آپ سر ان حدیثوں کے ساتھ مہدیسین کے کمٹس بھی پڑھیں امام ادود نے لکھا یہ حدیث صحیح نہیں ہے امام ترمزی نے اس سے پہلے عبداللہ ابن مبارک کا کال نکل کیا ہے کہ جو رفل یدین کرتا ہے اس کی عبداللہ ابن عمر والی حدیث ثابت ہے نبیل اسلام سے اور جو نہیں کرتا اس کی دلیل عبداللہ ابن مسود کی حدیث ثابت ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی ساتھ آپ پڑھ لیتے کرتے کرتے نہ پھر شیخز بیر صاحب نے دس مثالیں دی ہیں کہ میں آپ کو دس مثالیں ایسی دیتا ہوں اب بواب کی ترتیب کی جس کو آپ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اس میں انہوں نے پانچویں مثال دی ہے کہ مصنف ابن عبی شعبہ میں پہلے چپٹر ہے اس کا نام ہے ان اصحاب کا بیان جو ہاتھ باند کے نماز پڑھا کرتے تھے اور اس سے اگلے چپٹر ہے ان اصحاب کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کے تو انہوں نے کہا اگر آپ کا اصول مان لیا جائے نا تو ہاتھ باند کے نماز پڑھنا منسوخ ہے کیونکہ بعد والا چپٹر وہ ہے یہ انہوں نے اس کو پھکی دی لیکن یہ پھکی ان کو خود بھی چلی گئی کیوں کہ انہوں نے اس میں مان لیا کہ یہ قومہ نہیں ہے قیام ہے تو سر ایک دفعہ پھر محبت سے کہہ دیں کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب میں شیخ زبیر صاحب کو مجھے لو کہتے ہیں میں کوئی مقلد نہیں سر جب میں نے یہ ان کے سامنے مثال رکھی نا تو وہ بھی جس طرح آپ کہکہ مار کے حسے ہیں نا وہ بھی کہکہ مار کے حسے کہ واقعی شیخ صاحب نے تو اپنے آپ کو بھی پھکی دے دی ہے کیونکہ انہوں نے تو مضمون جو توزیع الاحکام ان کے فتاوہ علمیہ میں تو انہوں نے لکھا تھا یہ قومے والا ہے اور جب علیہ آس گھومن کو جواب دے رہے ہیں تو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو قیام میں ہاتھ باندنے والا چپٹر پہلے ہے اور چھوڑنے والا بعد میں ہے تو اس اعتبار سے تو باندنا منصوب ہوا چلیں وہ الزامی جواب ہی دے رہے تھے لیکن یہ تو مانگے نا کہ یہ قیام ہے قومہ نہیں ہے صحیح ٹھیک ہے نا تو ہر علم کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ علم والا ہے علم یعنی کسی کے گھر کی لونڈی نہیں ہے کسی کی گھر کی مراس نہیں ہے ذالکہ فضل اللہ ہی اکتی ہی نہیں ہے شاہ اچھا مفتی آزم سعودیہ کے فتاوہ بھی چھپے میں ہیں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز نائنٹین تھرٹی تھری سے لے کے نائنٹین نائنٹی نائن اپنی وفات تک چھاس سٹھ سال تک وہ مفتی آزم سعودیہ رہے ہیں پہلے مفتی آزم سعودیہ نائنٹی نائن میں ہی ڈیتھ ہوئی ہے عبدالعزیز بن باز کی اور نائنٹین نائن میں ہی ڈیتھ ہوئی ہے شیخ علبانی کی تو ان سے نہ کسی سے ان کے فتوے اردو میں بھی چھپے ہیں ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ یہ رکوع کے بعد جو ہاتھ بانتے ہیں تو وہ یہ قائل تھے کہ رکوع کے بعد بھی ہاتھ باننے چاہیے تو اس کے پر انہوں نے بیعث کی کہ جی وہ رکوع کے بعد آج چھوڑنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے قیام میں بھی ہاتھ باننے ہیں اور بعد میں بھی آپ باندھیں قومے کے اندر بھی کرتے کرتے نا اینڈ پہ وہ جا کے لکھتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ نماز میں ہاتھ باندھنا یہ نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی بالکل درست ہے لہٰذا اس پہ جھگڑا نہ کھڑا کیا تھا تو سر میں اعلیٰ دیسوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سپوز اگر آپ اس کو ہم سے کوئی دشمنی کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ کے مفتی آزم نے بھی مانا ہوا ہے کہ یہ بنیادی ارکان میں سے نہیں ہے اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے اس کو پڑھنے دیں اگرچہ ہم آپ کے مفتی آزم کے سامنے بھی یہ دلائل رکھتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ مان جاتے ہیں آپ کو تو مان لنے چاہیے کیونکہ آپ تو کہتے ہیں ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں لیکن میں نے ان کے گھر کا حوالہ اس لئے دیا کہ میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا یہاں جیلم کی ایک اہل عدیس مسجد میں میں تو آپ کو پتا ہے کہ چلتی پھرتی تین سو دو ہوں تو اہل عدیس کی مسجد میں میں نے جو ہے نا وہ اس سنت میں عمل کرنے کے لیے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی تو وہ اس مسجد کے کچھ کرتے درتے میرے پیشے پڑھ گئے تو میں نے ان کو کہا بھی عبداللہ بن زبیر کی سنت ہے اور یہ سارے دلائل لکھے وہ مانے ہی نا پھر میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کا فتوہ موجود ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے جو نماز پڑھتا ہے اس کی نماز بالکل صحیح ہے اگرچہ ہم اسے سنت کے قریب نہیں مانتے لیکن نماز درست ہے کیونکہ ہاتھ باننا نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے نماز کا رکن قیام ہے قیام ہاتھ باندھ کے ہو تو ہم کہتے ہیں سنت ہے اگر کوئی ہاتھ کھول کے کرتا ہے تو ہم اس کو جواز کی عطق مانتے ہیں کوئی ہرچ نہیں کہتے ہیں انہوں نہ لکھے لہذا پھر ٹھیک تو سر پھر تقلید اور کیا ہوتی ہے آپ بھی تو انجانے میں تقلید کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے شکر ہے کہ بن باز نے یہ بات لکھ دی کم از کم ہم ان لوگوں کو دکھا تو سکتے ہیں اس سے بھی آگے امام مالک رحمہ اللہ جن کی زندگی پوری مدینہ شریف گزری ہے کئی تابعین کی انہوں نے صحبت کی ہے ان کی جو فق کی بنیادی کتاب ہے المدونت القبرا جیسے ہنفیوں کی یہ ہے نا شرع معنی الاثار جسے تحاوی شریف بھی کہتے ہیں امام تحاوی المتوفا 321 ہجری اور اس کے بعد ہدایت اور بہت بعد میں لکھی گئی ہے تحاوی شریف بنیادی ان کی فق کی کتاب ہے اس طرح مالکیوں کی بنیادی فق کی کتاب کونسی ہے المدونت القبرا اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے اس میں ڈریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گیا انہوں نے جواب دیئے میں ٹھیک ہے المدونت القبرا میں امام مالک سے پوچھا گیا سر یہ میری طرح متوجہ رہنا ہے بڑی میٹھی میٹھی باتیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ نماز میں ہاتھ باندنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو امام مالک نے فرمایا کہ نماز میں فرض نماز میں ہاتھ باندنے کی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے نماز تو ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے اللہ خبت البتہ نفلی نماز میں چونکہ قیام لمبا ہوتا ہے لوگ قرآن بھی پڑھتے تھے ایک ایک گھنٹے کی ترابی پڑھنی ہے تو اگر آپ کے ہاتھ ارسال الیدائین میں تھک جائیں تو ہاتھوں کو سکون پوچانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ ہاتھ باندھ سکتے ہیں جواز اور ان کا یہ اجازت میں صرف نفلی نماز کے لیے دے رہوں فرض نماز آپ سنت کے مطابق ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں یہ امام مالک کہہ رہے ہیں المدونت القبرہ یہاں پہ بعض صرفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹرورشل ہے سر آپ کے کہنے سے کنٹرورشل نہیں بنے گی فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں صحیح البتہ البتہ امام مالک جو امام مالک کی کتاب ہے اس میں انہوں نے وہ روایتیں لیے ہیں یہ روایت بحاری میں بھی آئی ہے امام مالک سے امام بحاری نے لی ہے المتہ امام مالک میں موجود ہے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا یہ سنت ہے سال ابن سعید السعادی کہتے ہیں کہ اگلے زمانوں میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیں لیکن اہل تشیعہ اس روایت کی تعویل کرتے ہیں یہ روایت بحاری میں بھی ہے وہ کہتے ہیں اس میں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ نبیل اسلام کے زمانے میں حکم دیا جاتا تھا کیونکہ ابو حازم تابی کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ وہ اسے مرفوع کرتے تھے مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ حکم نبیل اسلام کی طرف سے تھا یا کوئی اور دیتا تھا اہل تشیعہ کہتے ہیں یہ آل امیہ حکم دیتی تھی کہ صرف آدبان کے نماز پڑھو سر وہ کہتے ہیں الفاظ فٹ انہیں کہ اگلے زمانوں میں ہمیں حکمن یہ کام کروایا جاتا تھا ہم کہتے ہیں کہ یہ حکم سفراد نبیل اسلام کا حکم ہے وہ کہتے ہیں راوی نے نبیل اسلام کا ذکر نہیں کیا یعنی ہم تو خیر دونوں کی سنت مانتے ہیں تو اس کی وہ تاویل اس اعتبار سے بھی کرتے ہیں بارال الموتہمہ مالک میں ہاتھ باندھنا ہے اور جو ان کی فقہ کی اسٹیبلش کتاب ہے المدورت القبرہ اس میں چھوڑنا ہے تو زیرہ پھر اس کی حیثیت سانوی ہوگی المدورت القبرہ کی جو حیثیت ہے وہ پھر پرارٹی بھی ہو جائے گی کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہے ہیں تو آپ چلے جائیں مالکیوں میں اس وقت بھی دو گروہ ہیں لیکن زیادہ تر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں مالکی مجارٹی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں سوڈان کے اندر چلے جائیں موریطانیہ میں چلے جائیں ایون آپ فلسطین میں چلے جائیں آپ کو جو مالکی ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز میں نے کہہ اسلامباد میں کئی اسلامی انیورسٹی کے اندر سٹوڈنٹس ہیں جو مالکی ہیں خصوصاً ابشی جتنے ہیں وہ مالکی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ اسلامی انیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو مالکی کہتے ہیں اور آفدی تو نہیں کہتے ہیں مالکی ہیں تو وہ مالکی ہیں اور وہ المدونت القبرہ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اچھا ایک اور روایت ہے ابودعود کے اندر کہ نبیل اسلام نے صدل کرنے سے منع کیا اب یہ اتنی بڑی بیمانی کی وہ کہتے ہیں نبیل اسلام نے تو صدل سے منع کیا ہوا ہے حالانکہ وہ صدل کون سا تھا وہ کپڑا لٹکانا گلے میں لٹکانا اب وہ دونوں کو صدل ہی کہا جاتا ہے انہوں نے جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہیں کہ نبیل اسلام نے رفع اے دی اکم اپنے ہاتھوں کو کیوں بلند کرتے ہو وہ سلام کے وقت گھوڑوں کی دوم والی حدیث جو ہے وہ پکڑ کے ہنفیوں نے اہل حدیثوں کو یہ رفع اے دین پر لگا دی تو اہل حدیثہ نے بھی وہی کام کیتا ہے صدل کا لفظ پکڑا اور کہا ہے نبیل اسلام نے صدل سے منع کیا وہ صدل یہ ہے کہ کوئی گلے میں کپڑا لٹکائے اور اس کی دونوں یہ چیزیں لٹک رہی ہوں تو ایسے دونوں طرف نہیں لٹکنی چاہیے ایسے پیچھے کر لے اسے ٹھیک ہے تو بارل اب یہ جو سرخ رمال لے کے ایسے کر کے نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ذرا دیکھیا کریں کہ وہ صدل تو نہیں کر رہے ہیں جو تھوڑے بہت اکل ماندہ نا وہ الکہ سا اس کو پیچھے ایسے کر لیتے ہیں دونوں کو لیکن وہ سر صدل ہی رہتا ہے اس کے لیے آپ کو یوں کر کے یوں کرنا ہوگا صدل کو اپوز کرنے کے لیے تو وہ ابو دعوت ایسے وہ روایت بھی کمزور ہے لیکن اگر وہ روایت صحیح بھی مانی جائے وہ کپڑے والا صدل ہے گوڑوں کی دموں والی حدیث وہ لیدین پہ نہ لگائیں ہنفی بھی اور اہل حدیث وہ صدل والی ارسال الیدین کے اوپر لگاتے ہیں پھر وہ اس کو صدل کا نام دیا ہے وہ اس کو اس طرح لٹکانا شمار کر رہے ہوتے ہیں اور سر ایک جو حدیث میں نے وہ اہل تشیعہ کے ایک عالم ہے ناور کے امین الحسینی انہوں نے کتاب لکھی ہے نماز پیمبر جب میں نماز کے اوپر لیکچر مسئلہ نمبر سیونٹی اے اور بی ریکارڈ کروانے لگا نا تو مجھے کسی میں نے کسی بھائی سے کہا کہ میں نے جماعت المسلمین والوں کی بھی صلاعت المسلمین پڑھی تو میں نے کہا میں شیعہ کی بھی پڑھ لوں ایک بار ذرا میں صحیح طریقے سے جب میں نے نماز پیمبر کھولی تو میں تو ایکسپیٹ کر رہا تھا اس میں اصول القافی کے حوالے ہوں گے یا نحضر بلاغہ کے ہوں گے وہ جب میں نے کتاب کھولی نماز پیمبر امین الحسینی اہل تشیعہ کے اس وقت سمجھ لیں زبیر لی زی جو مقام حاصل ہیں اس لیول کا علمی مقام ان کو اس حوالے سے بکس کے حوالے سے حاصل ہے کافی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں تو وہ پوری کی پوری کتاب میں ریفرینسز بخاری شریف مسلم شریف ابودعو شریف ترمزی شریف ابن ماجہ شریف کتاب کس کی اہل تشیعہ کی میں بڑا حیران ہوا وہ میں جب حدیث پڑھی تو ادھر سے مجھے ایک truth reveal ہوا میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میں علمی خیانت نہیں کرتا میں کسی کی achievement کو اپنی achievement بنا کے قتم نہیں پیش کرتا یہ جرم ہے بہت بڑا ان کی کتاب میں نے جب پڑھی دا تو اس میں انہوں نے ایک truth reveal کیا اہل حدیث کے بچے بچے کو ابو حمید سادی والی جو روایت ہے دس صحابہ کی موجودگی میں جو انہوں نے نماز کا طریقہ سکھایا تھا یاد ہے نا یہ ابو دعوت کے اندر بھی ہے ترمزی میں بھی ہے امام ترمزی نے اسے حسن صحیح کہایا یہ روایت جو ہے وہ آپ کو ابن ماجہ میں بھی ملے گی سنندارمی میں بھی ملے گی مسند آمد میں بھی ملے گی اس کے بعد یہ آپ کو روایت مشکات المصابی میں ملے گی لیکن جو ابو دعوت والا طریق ہے نا چونکہ میں نے اکثر بیان کیا ہے اس کے مجھے نمبر بھی زبانی یاد ہے سننہ بھی دعوت میں سیون تھری زیرو انٹرنیشنل امریکہ مطابق اس طریقے اندر کیا آتا ہے کہ دس صحابہ کی مجودگی میں ابو حمیس سادی کہتے ہیں اور گیارویں وہ خود گیاروینی سرکار نہیں گیارہ سرکارہ عبداللہ ابن زبیر سے تو میں نے ثابت کیا نا گیارہ اور سے ثابت کرنے لگوں ٹوٹل کتنے ہو گئے بارہ بارویں کی بھی نسبت ماشاءاللہ نبی الاسلام کے پیدائش بارہ بیل اول شریف تو یہ بارہ سرکاروں سے بارہ صحابہ سے ثابت کر رہوں اللہ کے فضل سے تو وہ دس صحابہ کی مجودگی میں ابو حمیس سادی کہتے ہیں کہ میں تم اور نبی الاسلام کی وفات کے تیس سال کے بعد یہ مجلس ہوئی ہے کیونکہ اس میں جو ابو قطادہ بھی مجود ہیں اور باقی سینر اصحاب بھی اس مجلس میں جو لوگ مجود ہیں اس کی اگر آپ اسماع و رجال سے کلکلیشن کریں تو یہ نبی الاسلام کی وفات کی آلماس تیس سال کے بعد کہ یہ واقع ہے کہ ابو حمیس سادی کہتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ نبی الاسلام کی نماز سے واقف ہوں اللہ اکبر بڑا دعوی ہے تو اصحاب نے کہا آپ یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہیں آپ تو بالکل آخر میں مسلمان ہوئے ہیں اور ہمیں نبی الاسلام کی صحبت آپ سے زیادہ تھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں اگر منی نماز صحیح ہوئی تو تم میرے دعویٰ کو صحیح مال لینا آگر میری نماز غلط ہوئی تو دعویٰ غلط کر دینا انہوں نے پوری نماز پڑھ کے بتائی اینڈ پہ ان دس کے دس لوگوں نے کہا اللہ کی قسم نبی الاسلام اپنی وفات تک اسی طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے تو گیارہ منوں کی گوائی ہوگی وہ عدیث تو میں بعد میں بیان کرتا ہوں میں نے آخری پورشن پہلے بیان کر دیا گیارہ سرکارہ کہ اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے اچھا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو سب سے آخر میں مسلمان ہو رہا ہے تو یہ کہتے ہیں نا جی وہ پہلے تھا بعد میں منصوب ہو گیا اور بھی کام ختم ہو گیا اور سر میں ہنفیوں کی بھولی عمام سے کہوں گا خدا کے لیے بخاری مسلم میں آپ ذرہ رفعیدین کی حدیثیں پڑھیں اکثر احادیث ان صحابہ سے مروی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے ایک ڈیڑھ سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں مالک بن حویرس غزوہ تبوک پہ مسلمان ہوئے ہیں نبیل اسلام کی وفات سے ڈیڑھ سال پہلے وائل بن حجر فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں ابو حمیس سعیدی یہ بھی نو اجری کے اندر مسلمان ہو رہے ہیں اور گیارہ کے سٹارٹ میں حضور فوت ہو گئے بس دس اجری تک یہ آپ کی لائف ہے گیارہ کے سٹارٹ میں فوت ہوئے ہیں ربیل اول کے مہینے میں تاریخ کنفرم نہیں ہے مہینہ ربیل اول ہے اور یہ کہتے ہیں جی وہ مکہ میں ہوتا تھا مدینہ میں ختم ہو گیا تھا اور سر فتح مکہ کے بعد بھی ہو رہا ہے اور وائل بن حجر تو وہ ہیں جنہوں نے سپیشل نبیل اسلام کی نماز دیکھی آپ مسئلہ سیونٹی اے اور بھی دیکھ لیں میں پھر اور طرف چل پڑھوں گا ایک ٹاپک کو ایک ہی نشیست میں کنگرورڈ کرنا ہے تو مزے کی بات دیکھیں کہ وہ دس اصحاب کے موجودگی میں ابو حمیس آدھی کہتے ہیں لو جی پھر نماز شروع ہونڈ لگی جائے اے تو اسی بھی ذرا اپنی نماز چیکھ کر لو وہ کہتے ہیں کہ نبیل اسلام جب بھی نماز کا ارادہ کرتے الفاظ بھی ذرا غور کرنا ہے تو آپ علیہ السلام کیبلہ رکھ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیرات شروع کرتے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم رکوع کا ارادہ کرتے پھر دونوں ہاتھوں کو کندوں تک اٹھاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی پھر جب رکوع سے سار اٹھاتے پھر سمی اللہ علیہ وسلم حمیدہ کہتے اور دونوں ہاتھوں کو کندوں تک اٹھاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی پھر سجدے کے لیے جھکتے اچھا وہ پھر ہر جگہ ہاتھوں کی مزیشن مجھاتے ہیں کہ رکوب میں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھتے اور بالکل یہ سیدھے کر دیتے سجدوں میں دونوں کانوں کی سیدھ میں دونوں ہاتھ رکھ کے سجدہ کرتے پھر دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تو ہاتھ زانوں کے اوپر رکھتے اور اس طرح وہ کرتے کرتے وہ اینڈ پہ پھر جا کے چوتھی رکعت میں کہتے ہیں تورک بیٹھتے یعنی دائیں پاؤں کھڑا کر کے باؤں گزار کے لیفٹ سرین پہ بیٹھتے اور انگلی کا یوں ہلکہ بنا کے اشارہ کرتے یہ بھی سب کچھ انہیں روایت کی ہے تو سارے پھر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نبی الاسلام اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے یہ روایت لکھی امین الحسینی صاحب نے انہوں نے کہا کہ سر اس روایت سے اہل تشریعوں کی نماز ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہاتھ باندنے کا ذکر کوئی نہیں ہے دوسرے کہتے ہیں نہیں سر وہ عدم ذکر ہے نا پرانی ہیں گلنہ عدم ذکر کہاں سے ہوا میرے بھائی یہ تو خود روایت بول کے کہہ رہی ہے آپ کو ابو دعود والا طریق پڑھ رہا ہوں ترمزی والا لیمٹیڈ طریق ہے ابو دعود کا ڈیٹیل ہے میں آپ سے بوچھتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں نبی الاسلام جب نماز کا ارادہ کرتے تو قبلہ روک کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ کندوں تک اٹھاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی تو وہ سٹارٹ کہاں سے لیا تھا ہڈی نے جب آپ نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو کہاں سے ہاتھ سٹارٹ کرتے ہیں ایسی کھڑے ہوتے ہیں اور پھر رکوع کے بعد بھی تو وہیں واپس آنی ہے جہاں پہلے آئی بھی تھی اور رکوع کے بعد بھارا اور انسانل جیدین اسی سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں جب اہل حدیث جو ہیں وہ علماء عرب کے کتاب کتاب لکھتے ہیں خلاف تو کہتے ہیں اس میں دیکھیں واضح موجود ہے کہ ہر ہڈی اپنی اصلی جگہ پہ آتی اور ہڈیوں کی اپنی اصلی جگہ ہی ہے تو سر وہ پہلے بھی اپنی اصلی جگہ پہ ہی آئی بھی ہے تو بیسیکل انہوں نے ہاتھ بندے ہی نہیں تھے وہ ہاتھ چھوڑ کے ہی نماز پڑی گئے انہوں نے پھر وہ دس اصحاب ایک ایسے شخص سے نماز دیکھ رہے ہیں جس نے مین نماز کا رکن چھوڑ دی ہے اگر انہوں نے فاتحہ یا سنا چھوڑی ہے نا تو وہ نماز کے پوسچر بتا رہے ہیں سبحانہ ربی العظیم بھی اس میں کوئی نہیں ہے اس لیے کہ وہ اذکار کا ذکر نہیں کر رہے وہ بتا رہے ہیں کہ نبی الاسلام کے پوسچر کیسے ہوتے تھے یوں رکوع وہ ہر جگہ ہاتھوں کی اور پاؤں کے پوسچرز بتا رہے ہیں مقصد سبحانہ ربی العظیم یا سبحانہ ربی العلا نہیں ہے بتانا اس کا تو عدم ذکر ہوگا وہ پوسچرز بتا رہے ہیں کہ قیام کیسا ہوتا تھا رکوع کیسا ہوتا تھا تو سر کسی دس میں سے کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ سر جب آپ نے ارادہ کیا ہے تو ہارڈی اپنی جگہ کی بجائے دائیں اتبائیں پہ آتا تھا یہ آپ کو ذکر کرنا چاہیے سر وہ نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے تو یہ حدیث مرفوع بھی بن گئی عبداللہ ابن زبیر کا عمل تو تھا یہ گیارہ صحابہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبیل اسلام بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے اور یہ بہت زبردست دلیل ہے اور یہ ایسی دلیل ہے کہ جب میں نے پہلی بار پڑھا نا تو میں پھر اس کے اوپر قائل ہو گئے میں نے کہا یہ بہت سٹرانگ چیز ہے اور دیکھیں ابو دعوت تو اہل سنت کی کتاب ہے اور جب ہم اہل سنت کے منش کی بات کر رہے ہیں پھر ہم کسی کو نہیں کہیں گے مروں کو پیش کیتی ہے میری کتاب ہے تو میں اس کو ایکسپٹ کروں گا چاہے وہ کسی کو بھی سپورٹ کرے بخاری مسلم میں احادیث صرف الیدین والی بھی مانیں گے عالی امیہ کے خلاف جو حدیث آئی ہیں وہ ہم نے ریسرچ پیپر کربلا والا لکھ دی ہے وہ بھی مانیں گے ہم دون امریدوں نہیں کریں گے کہ مٹھا مٹھا ہاپ ہاپ تھے کوڑا کوڑا تھو تھو اچھا یہ ابو امیہ سادی کے حدیث کا ایک حصہ بخاری شریف میں بھی ہے پتہ ہے آپ کو دس صحابہ والی اس کے ساتھ بھی انجین نہیں کی ہے ہنفیوں نے یہ انجین نہیں کی کہ اس میں نہ صرف پہلے رفولی دین کا ذکر ہے باقی وہ مختصر ہے اینڈ پہ وہ تورک کا ذکر ہے امام بخاری نے اس سے تورک کا رزل نکالا ہے اس طریق سے وہ کہتا ہے دیکھیں اس میں تو پہلا رفولی دین ہے باقی تو ہے ہی نہیں ہے تو وہ کس شپٹر میں لے کے ہیں تورک میں اور امام ابن حبان جو کہ پوتا شاگرد ہیں امام بخاری کے امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ابن خزیمہ اور ان کے شاگرد ہیں امام ابن حبان یہ حبان لفظ نہیں ہے حبان ہے حبان ابن حبان ابن حبان نے ابو حمیس سعیدی کی حدیث کے اوپر باپ باندھا ہے ان لوگوں کے رد پہ جو اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ پہلے ہی رفول ادین ہے باقی انہوں نے بتایا کہ یہ ایک طریق ہے باقی طریق بھی جمع کریں پورے طریق تھے اس کے ابو دعود اور ترمزی اور ابن ماجہ میں ہیں امام بخاری نے اس سے تورک نکالا ہے وہ اہل ادین جو ہے نا رکوع کے بعد رسال ادین وہ کہتے ہیں دیکھیں رکوع کے بعد ہے بلکل سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ ہار اڈی اپنی جگہ پہ آ جاتی ٹھیک ہے تو سر اگر وہ بلکل سیدھا کھڑے ہو جاتے تھے تو پھر قیام پہ بھی وہ بلکل سیدھے ہی کھڑے ہو جاتے تھے سمجھ آگی آپ کو میری بات دیں تو ایک پاسو چپ کڑھو گئے دوہے پاسو نکل دائے گا اس لیے آپ ایسی بات کیا کریں جو بات مانی جاتی ہو اچھا اینڈ پہ میں ایک ارز کر دوں یہ میری انوینشن ہے اللہ کے فضل سے یا نہ میں نے کہیں پڑھی ہے نہ کسی سے سنی ہے کہ جو لوگ ارسال الیدین کے دشمن بنے ہوئے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ شیعہ کے بوز میں بنے ہوئے چونکہ شیعہ ارسال الیدین کرتے ہیں لیکن اس دشمنی میں اللہ تعالی نے انہیں ایک سنت سے محروم کر دیا ہے ایک سنت سے محروم ہو گیا ہے آپ دیکھیں نماز میں نماز جو ہے یہ پریئر نہیں ہے بلکہ ورشپ ہے پریئر تو صرف دعائیں ہوتی ہیں اس ورشپ وہ ہوتی ہے جس میں آپ پوسٹرز بھی اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو لوگ ارسال الیدین رکوع کے بعد بھی نہیں کرتے تو وہ ایک رکع نہیں کھا گئے ہیں چاہے وہ شیعہ ہو شیعہ وہ قیام میں ہاتھ باندنے والی سنت میں عمل نہیں کرتے تو وہ ہم دیکھیں اللہ کے سامنے یوں بھی کھڑے ہوتے ہیں یوں بھی کھڑے ہوتے ہیں ارسال الیدین کر کے بھی کھڑے ہوتے ہیں رکوع میں بھی ہوتے ہیں سجدے میں بھی ہوتے ہیں یہ ہر ایک پوسٹر لد ہے جو لوگ رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھ رہے ہیں وہ ارسال الیدین والا پوسٹر جو اللہ کے سامنے آٹھزی والا پیش کرنا تھا اس سے محروم ہو چکے ہیں ایک سنہ سے محروم ہو گئے نا چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے علماء عرب ہوں ایک پوسٹر سے محروم ہو چکے ہیں تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ زند چھوڑ دیں بارل میں ان لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اس کو ہوا بنایا نہ ہی ہوا بناتے تو نہ ہماری اتنی ڈیٹیل گفتگو رکارڈ ہوتی یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے تو سر ہم پہلے ہی اونچا اڑ رہے تھے اللہ کے بدل سے تو اور مزید اونچا اڑیں گے تو یہ میں نے معاملات اس لیے کھول کے آپ کے سامنے جزا رکھتے ہیں جزا رکھتے ہیں